سپریم کورٹ میں نربیہ ماملے پر سنوائی ہوگی نربیہ ماملے میں دلی ہائی کورٹ کے آدیش کے خلاف کینج سرکار نے اپیل کی ہے ہائی کورٹ نے دوشیوں کو الگ الگ فانسی کی مانگ ٹھکرا دی تھی جس پر کینج سرکار نے یاچکہ دائر کی ہے سرکار کا کہنا ہے کہ جن دوشیوں کے قانونی راحت کے وکلپ ختم ہو گئے ہیں ان کی فانسی کی سجا پر عمل ہو اس سمبند میں پانچ فروری کو دلی ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا چاروں دوشیوں کو الگ الگ فانسی پر نہیں لٹکایا جا سکتا ہے ہائی کورٹ نے یہ بھی کہا تھا کہ نربیہ کے گنہگار قانون کا دورپیوک کر رہے ہیں ہائی کورٹ نے نربیہ کے دوشیوں کو سات دنوں کے اندر قانونی وکلپ آجمانے کا نردیش دیا تھا ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ ڈیتھ وارنٹ کافی پہلے زاری ہو جانا چاہیے تھا آپ کو بتا دے کہ نربیہ ماملے میں سپریم کورٹ میں آج سنوائی ہونی ہے ہائی تو ہاں ہی ہمارے سیوگی امیت دوبے جڑے ہیں ہمارے ساتھ اس پورے ماملے پر وشتر جانکاری ساتھ امیت اس پورے ماملے کو اگر دیکھا جائے تو جس طرح سے دیکھ رہا ہے لگاتار دوشیوں کی جو کانونی وکلپ ختم ہوتا جا رہے ہیں لیکن پھر بھی ان کی فانسی کے فندے تک کی جو دوری ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے جی بلکت دیکھیں آج دو سنوائی ہونی ہے پہلی سنوائی جو ہے یہ سپریم کورٹ میں ہونی ہے سپریم کورٹ میں خاص طور پر ہائی کورٹ کے ڈیسیجن کو جس میں کی چاروں دوشیوں کو ایک ساتھی پانسی ہوگی اس بات کے ڈیسیجن کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے سرکار کی طرف سے اور یہاں پہ جو لگاتا سولیسیٹر جنرل دوسار مہتا اپنی دلیلیں رکھ رہتے ہیں ایک بات پھر اپنی دلیلیں رکھتے نجر آئیں گے کہ کس طرح سے اگر ایک کیس میں چار دوشی ہوں تو انہیں الگ الگ بھی خاصی دی جا سکتے ہیں کیونکہ ہائی کورٹ نے نیرڈائی کو نکار دیا تھا ایک ہفتے کا ٹائم دیا تھا ان دوشیوں کو کسی بھی یاج کا جو بھی ان کے پاس وکلپ ہے انہیں اپلائی کرنے کے لیے اب یہاں پہ آج سپریم کورٹ میں سنوائی ہوگی سپریم کورٹ کیا کوئی ڈیسیجن دیتا ہے یہ دیکھنا ہوگا دوسری طرح پٹیالہ ہاؤس کورٹ میں بھی سنوائی ہونی ہے جہاں تیہاڑ جیل پرساتن نے یہ آج کا ڈال لکھی ہے اور اسی آج کا میں کہا گیا ہے کہ اب نیا ڈیس وارنٹ جو ہے وہ ان چاروں آر اوپیوں کے خلاف جاری کیا جائے تو نئی تاریخ کو لے کے پٹیالہ ہاؤس کورٹ میں بھی سنوائی ہونی جو کہ تیہاڑ جیل پرساتن کی طرف سے یہ آج کا ڈالی گئی ہے جی ہمیں تکرامی بات کریں دلی ہائی کورٹ کے فیصلے کے بارے میں تو انہوں نے کہا تھا کہ چاروں کو فانسی ایک ساتھی ہوگی الگ الگ نہیں ہو سکتی تو اس کے پیچھے کیا وجہ مانی جائے کہ ایسا کی ہوئے کہ چاروں دوشیوں کو فانسی ایک ساتھی ملے دیکھیں کانون اور سمویدھان میں الگ الگ پیچ ہے اور انہیں ترکوں کا حوالہ جو ہے وہ چاہے وہ دوشی ہو چاہے وہ اگر کسی بھی آروپی کو جب تک فانسی نہیں ہو سکتی جب تک سپریم کورٹ میں کوئی اس کی ایسا لپی پینڈنگ ہو ان کی کوئی ایسا لپی ان لوگوں کی پینڈنگ نہیں ہے دوسری بڑی چیز اگر سپریم کورٹ میں دیا ہے آج کا یا کیوٹی پیڈیشن کا بھی معاملہ تو بھی کورٹ جو ہے وہ ڈیس وارنٹ ایشو کر سکتا ہے یعنی فانسی کا اعلان کر سکتا ہے تو ایسے میں سوالی سیکر جنرل کی باتوں پر کورٹ نے نجر نہ کرتے ہو اے پی سنگھ کی ان باتوں کو مانا جس میں کہا گیا کہ چاروں آروپیوں کو ایک ساتھی فانسی ہونی ہے کیونکہ یہ کیس سے جڑے ہوتی ہیں تو ایسے میں انہیں الگ الگ فانسی نہیں ہو سکتی تو جاہل طور پر دوسریوں کے وکیل ایک بھی سنگھ کی بات کو یہاں پر ہائی کورٹ نے پراتھ مکتہ دیتی اور یہی وجہ ہے کہ ہائی کورٹ نے ترنت جو ہے وہ ڈیس وارنٹ جاری کرنے سے منع کر دیا تھا اور ایک ہفتے کا ان لوگوں کو اور ٹائم دیا تھا اب معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں آ گیا تو سپریم کورٹ کی بہنچ اسے لے کے آ سنوائی کرے گی جی ہمیتہ کروہی بات کے جس پرکار سے ڈیلی ہائی کورٹ نے ایک ہفتے کا سمیہ دیا تھا تو ان چاروں دوشیوں کے پاس اور کتنے وکل بستے ہیں فانسی کے پندے سے دور رہنے کے دیکھئے ایک نیا پیج خاص طور پر ابھی جو اکشہ کی دیا یاجکہ راشپت کے پاس سے خارج ہوئے اس میں کہا گیا ہے اکشہ نے آروپ لگایا ہے کہ اس میں جو دیا یاجکہ بھیجی گئے اس میں اس کے دستکت نہیں ہے یعنی اس کے سائن نہیں لیے گئے تو جاہر طور پر لگاتار پیج فسانے کے کوشش ہو رہی ہے حالانکہ صرف پاون ایسا ہے جس کے پاس میں وکلپ ہے کیوٹی پرڈیشن کا وکلپ ہے مرسی پرڈیشن کا وکلپ ہے باقی تینوں آروپی جو ہیں ان کی راشپت کے پاس سے دیا یاجکہ خارج ہو چکی ہے اب دیا یاجکہ خارج ہونے کے بعد اسے سپریم کورٹ میں ایک بار فری ڈالا جا سکتا ہے راشپت کے جو یاجکہ راشپت نے خارج کیے اسے بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے لیکن اگر کرم بد ساری چیزیں چلتی رہی تو کافی کچھ سمجھ لگنا ہے لیکن اگر ہائی کورٹ کے دشاہ ندیشوں کا پالن ہوا چاروں آروپی ایک ساتھ میں اپنی بیعہ یاجکہ جو ایک ہفتے کا ٹائم دیا گا اس کے دوران ڈالتے ہیں تو جائز طور پر جلد سے جلد ڈیسیجن آئے گا لیکن جس کھیل کو لگاتا دوشی کھیل نہیں اگر ایک ایک کر کے ڈالا گیا تو ابھی بھی کافی وقت لگنے کو ممید ہے کانون کے جانکار مانتے ہیں کہ لگوک ایک مہینے کا وقت جو ہے وہ اس پروسیجر میں لگ سکتا ہے جی امیت بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ اس خبر پر جڑنے کے لیے جی امیت بہت بہت شکریہ